اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں اگر آپ کے بال بہت پتلے ہو گئے ہیں اگر آپ کا سکیلپ ویزبل ہو رہا ہے یا آپ کی مانگ چوڑی ہو گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ گنجے پن کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر آپ ہیئر فال کو روکنا چاہتے ہیں اور نیو ہیئرز کی گروت چاہتے ہیں کہ آپ کے نئے بال اگیں آپ کا ہیئر فال جو آپ کے بال گر رہے ہیں وہ مکمل طور پر رک جائیں تو آج کی ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو میر چینل لائف ایدھنہ آج کی ریمیڈی میں میں آپ کو بتاؤں گی ایک اتنا افیکٹیو نسخہ کہ اگر آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے یعنی آپ کے بال گر رہے ہیں یا آپ کو نیو ہیئرز کی گروت نہیں ہو رہی ہے تو اس ریمیڈی کو فالو کرنے کے بعد ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے بال گرنا رک جائیں گے نیو ہیئرز کی گروت بھی ہوگی جو آپ کے ہیئر فالیکلز ڈیڈ ہو گئے ہیں یعنی جہاں سے ہیئر گروت آپ کی بلکل رک چکی ہے آپ کے فالیکلز دوبارہ ریجومنیٹ ہوں گے آپ کی ہیئر گروت اسٹیومیلیٹ لازمی ہوگی تو ریمیڈی کو آپ کو بلکل اسی طرح سے فالو کرنا ہے ریمیڈی سے پہلے آپ کو اپنے ہیئرز کیلئے ایک ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز آپ کو کس طرح کرنی ہے آپ کو اپنے بالوں میں بہت اچھی طرح سے کوم کرنا ہے یعنی کنگی کرنی ہے اور بہت اچھی طرح سے کرنی ہے کم از کم دس منٹ آپ نے اپنے بالوں کو کنگی کرنی ہے اچھی طرح سے بال اپنے سلجھا لینے ہے آپ نے انورجن میتھرڈ سے جو بالوں کو الٹا کر کے ہم کنگی کرتے ہیں تاکہ ہمارے بالوں میں ہماری سکیلپ پر بلڈ سرکولیشن انکریز ہو اس طرح سے بھی آپ کو کم از کم تین سے چار منٹ اپنے بالوں میں کوم کرنا ہے اچھی طرح سے کوم کرنے سے آپ کے جو سکیلپ پر بلڈ سرکولیشن انکریز ہو جائے گا بلڈ سرکولیشن انکریز کرنے کے بعد جب آپ کے ریمیڈی اپنے بالوں میں اپلائے کریں گے تو وہ آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ دے گی کیونکہ آپ جب کوم کریں گے بہت اچھی طرح کم از کم دس سے پندرہ منٹ اپنے بالوں میں تو جب بلڈ سرکولیشن آپ کی سکیلپ پر اچھی طرح سے انکریز ہو جائے گا یہ ریمیڈی جیسے ہی آپ اپنے بالوں میں اپلائے کریں گے یہ آپ کی سکیلپ پر بہت دیپ پینٹریٹ کرے گی آپ کے ہیر فال کو ایک سے دو بار میں لازمی روک دے گی اور آپ کی ہیر گروت لازمی سٹارٹ ہو جائے گی اس ریمیڈی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے جنجر یعنی ادرک اتنا بڑا پیس کافی ہے جنجر میں موجود وائٹیمنز منرلز اور فیٹی ایسیڈ آپ کے سکیلپ پر بلڈ سرکولیشن کو انکریز کر دیتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کا ہیر فال رکھتا ہے بلکہ آپ کے گروت بھی ہیرز کی بہت زیادہ اسٹیومیلیٹ ہو جاتی ہے دوسری چیز جو آپ اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ایک ہینڈ فل یعنی کہ جتنا آپ کے ہاتھوں میں آئے اتنا بھر کے آپ نے اس میں کڑی پتوں کا استعمال کرنا ہے کڑی لیفز کا استعمال کرنا ہے کڑی لیفز میں موجود بیٹا کیروٹین آئرن وائٹیمن بی اور سی آپ کے بالوں کی ہیر گروت کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے ہیر فال کو رکنے کے لیے تو کڑی لیفز کا استعمال بہت زیادہ افیکٹیو ہے انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ہی طریقوں سے کڑی لیفز کا استعمال لازمی کریں اگر آپ کو بالوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو جو تھرڈ انگریڈینٹ ہم یوز کریں گے وہ تو بالوں کے لیے ایک میجک ہے ایک میریکل ہے ہیر فال کو رکنے کے لیے ہیر گروت کے لیے اور وہ ہے پیاز جی ہاں اگر آپ کو ہیر فال ہو رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیو ہیرز کی گروت ہو تو پیاز سے بیسٹ کوئی چیز نہیں ہے پیاز میں موجود سلفر آپ کے ہیر فالیکلز کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں جو آپ کی ہیر گروت رکی ہوئی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے واپس لانے کے لیے اور ہیر فال کے پرابلم کو روکنے کے لیے پیاز نہایت ایفیکٹیف چیز ہے پیاز کے چھلکی اتھار کے آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں پیاز کو کٹ لیجئے اور ان تینوں چیزوں کو مکسی میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے زیادہ پانی یوز نہیں کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ گرائنڈ کر لیجئے گرائنڈ کرنے کے بعد یہ جو پیسٹ ہمیں حاصل ہوا ہے کپڑے کی مدد سے اسے چھان کے اس کا جوس ایکسٹریکٹ کر لیجئے اب ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون کوکوناٹ آئل دیکھیں کوکوناٹ آئل کے اتنے سارے بینیفٹس ہیں ہمارے بالوں کے لیے لیکن جب بات آ جاتی ہے ہیر فال کی اور ہیر گروت کی تو کوکوناٹ آئل ایک میریکل کا کام کرتا ہے ہمارے بالوں کے لیے اس میں موجود منرلز وائٹامینز اور اتنے سارے نیوٹرینز ہمارے بالوں کا جو بھی ہیر فال ہو رہا ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے اور نیو ہیرز کی گروت کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہیں کوکوناٹ آئل میں موجود ہوتے ہیں فیٹی ایسٹڈز اور کوکوناٹ آئل ہمارے جو ہیر فالیکلز ہیں ان پر جو سیبم کا بلڈ اپ ہوتا ہے اس کو بھی ریموف کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اب جو چیز اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ہاف ٹیبل اسپون کیسٹر آئل دیکھیں کیسٹر آئل ہمارے بالوں کی گروت کے لیے بہت افیکٹیو ہے اور جب ان سب چیزوں کے ساتھ ملا کے ہم کیسٹر آئل کا یوز کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ افیکٹیو ہو جائے گا ہمارے بالوں کے لیے اب ان سب چیزوں کو آپ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ اپنے بالوں کی روٹس میں یعنی اپنی بالوں کی جڑوں میں آپ اس کو اپلائے کر لیں گے اپلائے کرنے کے بعد کم از کم دس سے پندرہ منٹ بہت ہلکے ہاتھوں سے بہت جینٹل ہینڈ سے آپ اپنے سر کا مساج کریں گے مساج کرنے کے بعد کم از کم فورٹی فائیو منٹ کے لیے آپ اس کو اپنے بالوں میں لگے رہنے دیجئے گا اس کے بعد آپ اپنا ہیڈ واش کر لیں گے ہیڈ واش کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ بہت مائلڈ شیمپو کا یوز کریں ہارش کیمیکل کے شیمپو یوز نہ کریں بالوں سے ریلیٹڈ جو اتنے سارے پرابلمز ہیں ان کا سب سے بڑا ایک ریزن یہ ہارش کیمیکل بھی ہیں کیونکہ ان میں موجود ہوتے ہیں اتنے سارے کیمیکل آپ کوئی بھی نیچرل ہوم ریمیڈی اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپلائے کر لیتے ہیں کیمیکل شیمپو جو کہ بہت ساتھ ہارش ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا کوشش کیجئے کہ بلکل مائلڈ شیمپو یوز کریں اور اگر کر سکتے ہیں تو گھر کے بنائے ہوئے شیمپو جو میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ایزی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو صرف دو انگریڈینٹ سے بن جاتے ہیں آپ وہ شیمپو جو گھر میں بنا ہوا ہے تو اس سے اپنے بالوں کو واش کریں اور اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ کسی مائلڈ شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کر لیں آپ کا ہیئر فال اس ریمیڈی سے دو سے تین بار میں لازمی رک جائے گا آپ کو ایک اپلیکیشن سے ہی فرق محسوس ہو جائے گا اور جب آپ دو سے تین بار اس کو اپلائے کر لیں گے تو لازمی آپ کا ہیئر فال سبسائیڈ ہوگا اور جب آپ اس کو یوز کرتے جائیں گے تو نیو ہیئرز کی گروت آپ کی لازمی ہوگی ویک میں دو بار آپ کو اس ریمیڈی کو لازمی فالو کرنا ہے اور اس ریمیڈی کے ساتھ آپ کو اپنی ڈائیٹ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے پانی کا انٹیک بہت زیادہ کریں فروٹس ویجیٹیبلز کا انٹیک بہت زیادہ کریں ایک ٹیبل اسپون آپ کو لازمی بلیک سیسی میں سیٹس کا یوز کرنا ہے یعنی کالے تلوں کا کڑی لیفز کا استعمال کرنا ہے ایکسٹرنل تو آپ کر ہی رہے ہیں لیکن انٹرنل بھی کم از کم ساتھ آٹھ پتے آپ کو کڑی لیفز کے ریگیولر انٹیک کرنے ہیں بہت سارے پرابلمز آپ کے سالو ہو جائیں گے اگر آپ کڑی پتوں کا استعمال انٹرنل ریگیولر کرتے ہیں تو تو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا فرینڈز میں فیملی میں شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتی ہوں پھر اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ